اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل دوستو چینہ نے پاکستان کی مدد سے ایک سٹیلتھ ہیلکپٹر بنا لیا ہے پاکستان نے اس معاملے میں چینہ کی مدد کیسے کی یہ آپ کو بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے دوسرے چینل مارہوٹیوی 2.0 کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے اسے وزٹ کر کے سبسکرائب کر لیں دوستو خبر یوں ہے کہ چینہ نے زی ٹوینٹی نامی ہیلکپٹر تیار کر لیا ہے جو کہ سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے اس ہیلکپٹر کی رینج میں اضافے کے لیے اس میں ائر ریفیولنگ کی صلاحیت بھی موجود ہے ماہرین کے مطابق یہ ہیلکپٹر امریکہ کے بلیک ہاک کی بنیاد پر بنایا گیا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ چینہ کے زی ٹوینٹی ہیلکپٹر کی خصوصیات امریکی بلیک ہاک سے کافی ملتی جلتی ہیں دو مئی دوہزار گیارہ میں امریکہ نے بلیک ہاک کا سٹیلتھ ورجین ابتاباد پاکستان میں اسامہ بن لادن کے کمپاؤنٹ پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا اس حملے میں امریکہ کا بلیک ہاک ہاک ہیلکپٹر کریش ہو گیا اسامہ بن لادن کو قتل کرنے کے بعد امریکہ نے جاتے جاتے اس ہیلکپٹر کو دماغہ خیز موات سے اڑا دیا تاکہ اس کی ٹیکنالوجی پاکستان کے ہاتھ نہ لگ سکے لیکن اس ہیلکپٹر کی ٹیل پاکستان فورسز کے ہاتھ لگ گئی ایک دن گزرنے کے بعد پاکستان نے چینیز انجینئرز کو اجازت دی کہ وہ آئیں اور اس ملوے کا معاینہ کریں رپورٹ کے مضابق چینیز فوٹوگرافر نے اس کی تصویریں بنائی جبکہ چینیز انجینئرز نے ان کے کچھ ٹکڑے اٹھائے اور اپنے ساتھ لے گئے الزام لگایا گیا کہ چینہ نے سٹیلتھ ٹیکنالوجی چرا لی ہے لیکن چینہ نے اس خبر کو رت کر دیا تھا مگر اب 2011 میں جو کام کیا گیا تھا وہ اب کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ چینہ نے امریکی سٹیلتھ بلیک ہاغ ہیلیکپٹر جیسا جی ٹوینٹی ہیلیکپٹر تیار کر لیا ہے اس خبر نے امریکہ میں کھلپلی مچا دی ہے